اسلام علیکم گائز تو کیسے آپ لوگ گئے پاپ ٹک ٹاک ہوں گر میں خوب مستی کر رہا ہوں گائز یہ کمپیٹیو گیمپلے گزرا تھا لیکن اس کی ریکارڈنگ سٹارٹ سے نہیں سٹارٹ ہوئی تھی وہ خریش ہو گئی تو مجھے زبارہ ریکارڈنگ سٹارٹ کرنے پڑے تھی یہاں پہ پچھنکی ڈینڈ ہوئی سے باقی میں سوچ رہا تھا یہ گیمپلے ڈالوں نہ ڈالوں کیونکہ میں کافی بندے کہا دیتے ہیں بھائی یہ وہ تھا یہ کمپیٹیو نہیں تھا لیکن آپ نے ہمیں بنا کر ڈال دیا تو جس کو بھائی کلاسک سمجھنا ہے وہ کلاسک سمجھ لے جس کو کمپیٹیو سمجھنا ہے وہ کمپیٹیو سمجھ لے کمپیٹیو کھیلنے والے بندوں کو پتا چل جائے گا یہ کمپیٹیو ہے یا نہیں تو باقی یہاں پر بندہ ہوتا ہے اور میرے ٹیم میٹ مار کر کے بتاتا کہ اس گھر پر بندہ ہے میں نیٹ کرتا ہوں اس سائیڈ پر جب وہ فوٹیرنگ دیتا ہے تو مجھے کنفرم ہو جاتا ہے ادھر یہ نیٹ بندہ ہے اور میں تھوڑا سا آگے کر کے نیٹ پھینکتا ہوں یہاں پر یہ بھائی نو فینش ہو جاتے ہیں یہاں پر فسٹ کیلہ الحمدللہ پچھنکی سے نکال آتا ہے ہم سکسٹین پر اٹھاتے ہیں اس کے بعد رزوک اور اپارٹمنٹ چیک کرتے ہیں اپارٹمنٹ چیک کرنے کے بعد جا ہی رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر سکول اور یہاں پر فائرنگ ہوتی ہے تو ہم نا یہاں پر روکتے ہیں ہیں ویسے ہی گاڑی کے سکول والے بندوں کو نا جو ہے وہ فائٹ لے سکر جب میں یہاں آتا تو فوٹ فوٹ وہ اپنا فوٹ سٹیپس آنا سٹارڈ ہو جاتے ہیں تم اپنے ٹیم میٹ کو بولتا ہوں بھائی دیان سے کور بھائی کور آؤ میجر کور دور جیسے ہی میں اندر آتا ہوں تو یہ بھائی شیش ناک بنے ہوتے ہیں ان کو یہاں پر ناک کرتے ہیں اور میں کیمپر سے گائز ناک ہوں گا اتنا گندہ آگے جا کر اسی میٹ میں آپ دیکھو گے میں کہتا ہوں آپ کو پس چل جائے گا یہاں پر اس کو فینچ کرتا اور اس کا ایک بندہ ہوتا ہے یہاں پر بہت سلیڈر اس کو ماریں گے صحیح لیکن یہاں نہیں کہیں اور یہ دیکھیں اس نے یو ایم پی ماری اور مجھے ہنڈرڈ نائنٹی پرسنٹ شک تھا یہ بندہ انفیر کھیل رہا ہے اب دیکھئے کہ انفیر کیسے کھیل رہا ہے یہ میں نے پیکش کرائی اب اس نے کہیں اسے بھی پیک نہیں دی مجھے اور اب دیکھیں یہ ون سیکنڈ گائز اس بندہ نے مجھے ناک کیا اس نے جیسے ناک کیا میرے ٹیم میٹ نے مجھے ریوائب دیا میں نے اپنے ٹیم میٹ اور یہ دیکھیں میرے دوسرے ٹیم میٹ نے پھر سے سر دکھا پھر سے اس نے ناک کیا اور اب میں یہاں ان کو بول رہا تھا کہ بھائی نا جو ہے وہ ناک نہ ہو زیادہ اور یہاں پر انہوں نے سموک کر کے غلط کر دیا خود کا ہی انگل بلوک کر لیا تو میں انگل اوپن کرنے کے لیے میں چھت پر چلا گیا تھا اور یہاں پر میں دیکھ رہا تھا کس سائٹ پر ہیں تو اس سائٹ پر سے نا مجھے جو ہے وہ بندہ آتے میں نظر آیا تھا اس شیک پر تو میں نے یہاں پر کر دیا نیڑ لیکن نیڑ جلدی ہو گیا میرے آت سے سلپ ہو گیا مجھے تھوڑا سا لیٹ کرنا چاہیے تھا تھوڑا سا آگے کرنا چاہیے تھا ہو سکتا ناک ملتا اب یہاں پر بندہ ہوتا ہے تو میں نے کہتا ہوں کہ بھائی اب دھیان رکھنا کیونکہ وہ یو ایم پی بڑا بڑا گندہ مار رہا تھا اور میں بڑی پیکشک یہاں سے نہیں تھا کرانا چاہ رہا اور میں بار بار یہاں پر پوزیشن چینج کر رہا اور یہ بھاگ کے جا رہا بھائی بندے اور یہاں پر میں نے ان کو جو ہے نا ڈیمیج جنے کی ٹرائی کی لیکن ڈیمیج یہ جو ہے نا وہ ہٹ ہٹ نہیں ہو اور ہاں گائز ایک بندہ آف لائن کھڑا تھا راستے میں اس کو گاڑی کے نیچے دیا اب یہاں پر ایک بندہ بھاگ کے آتا ہے اس کو بھی فینش کرتے ہیں تو تیل گلز الحمدللہ یہاں سے نکلیں گے لیکن یہاں پر ان سکار سے فائٹ ہونے کے بعد میں کہتا ہوں بہت مزہ آئے گا کوئی یہ پھر سے ناکو ہے یہ کتنا گندہ مار اور م مار بھی آلموسٹ یہاں پر جو ہے بدن ان سکنڈ رہے تو میں نے اپنے ٹیم میٹس کو جب یہ جو اینا بہت گندہ مار رہا تھا میں نے ٹیم میٹس کو بولا بھائی یہ غلط مار رہا ہے دھیان سے کھیلو اس کو جو اینا اب نوک نہیں دینے کیونکہ اب نوک دیا تو ہو سکتا ہے ان کا سلیمین اور میں چاہ بھی رہا تھا کہ ان کا سلیمین آئے کیونکہ میں پہلے کو چھوڑنا چاہ رہا تھا اور باکنیوں کو میں پکڑنا چاہ رہا تھا اپنے ٹیم میٹ کو میں نے بول تھا کہ اگر رش ہوا تو میں پہلے کو آنے دوں گا پیچھے والے بندوں کو جو ہے میں پکڑوں گا تو یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی یہاں پر وہ بھی پارٹ بھی کٹ ہو گئے تو اس کو یہاں پر فنش کرتے ہیں ایک بندہ باگ کیا رہا تھا سکول پر ہی تو وہ کسی اور ٹیم کا تھا یہاں پر میں سموک کر دیتا ہوں سموک کرنے کے بعد جائے رہا میں نے ٹیم میٹ کو بولتا ہوں کہ بھائی نکلو یہاں سے جو ہے نا ان سے فائٹ نہیں لینی یہاں پر جلدی یہاں پر مر جائیں گے اور مرنے کے بعد دو فائدہ نہیں ہوگا اور یہاں پر یہ ایکر یہاں پر اور بھی ایک بندہ ایکر تھا اور اس کو بھی ہم ماریں گے وہ تو کنفرم ایکر تھا نا کہ وہ بندہ ایکر رون کا منیجمنٹ بھی اس کو جو ہے پرمنٹ بین دیا اسی وجہ سے اور یہاں پر پھر سے ہمارے ٹیم میٹ نوک ہو گیا جب یہاں پر نوک ہوتا تو میں گاڑی لاکر یہاں پر کھڑا کرتا ہوں یہاں پر کافی ٹائم ہم سٹے کرتے ہیں کہ یہ رش کریں ابھی رش کریں ان سے باقی جتنا بڑا بھی ایکر ہونا اگر وہ رش کریں تو پکڑا جا سکتا ہے لیکن اگر آپ اس پر رش کرونا تو بہت مشکل ہے کہ آپ اس کو پکڑ پاؤ ایون کیا ون وی تھری کی سیچویشن میں بھی کیوں نہ ہو آپ تین ہو وہ اکیلہ ہو تو بھی مشکل ہوتا ہے یہاں سے گاڑی لے کر جا رہے تھا باکس یہاں پر پڑا ہوا تھا تو یہاں پر انہوں نے فائٹ لی تھی آلموسٹ تو میں یہاں پر آیا باکس سے یہاں پر لوٹ کرنے کے لیے اور مجھے یہاں پر جو ہے نا ایک کیم ہی نظر آتی ہے میں نے کہا تھا شاید میں بھی کوئی فائپ کی آٹو گن مل جائے لیکن یہاں پر نہیں ملے گا اور اب یہاں سے نکلیں گے تو ہماری ایک کیمپر سکار سے فائٹ ہونے مالی ہے گائز ہم یہاں پر آلموسٹ جو ہے زون کی ایک ایج پہ تھے اور یہاں سے زون چلا جاتا ہے اور چلتا بھی یہاں سے نکل کے وہ جورج پول کے جو ہے وہ سکارڈ آس پہ ہے یہاں سے اوپر سے بڑی روٹیشن میں اس لیے دے رہا تھا کہ اگر اسے انگل ملے بھی نہ تو ہمارا بندہ جو ہے وہ ناک فینش نہ ہو کیونکہ یو ایم پی کا گائز فائر ریٹ کم اور یہاں تک آتے آتے یو ایم پی جو ہے نا فائر ڈروپس کرے گی تو ہمارے اوپر گولیاں لگنا بہت مشکل ہے تو یہاں سے ہم جا رہتے ہیں اور یہاں پہ نیچے والے کمپاؤنڈز پہ گاڑی ہو گئی اب دیکھئے گا یہ میں گزرا اور وہ دیکھئے مجھے بھی کل نظر آئی میں نے بولا یار گاڑی لیتے ہیں ہمارے اینا فیول کم ہے تو انہوں نے کہا ٹھیک اور جیسے میں یہاں پر روکی میرے ٹیم میٹ کہتا ہے بھی بندہ ہے میں نے کہا اچھا اور یہاں پہ پیک دیکھ اس کو میں نے ڈیمی دیا لیکن میں ٹیم میٹ نے اسے نوک بھی نہیں دیا پھر یہ یقین مانے میں کہتا ہوں یہاں پر میرے ہاتھ سے گن چھوٹنے والی ہوگی تھی اور اس کو دیکھ کر میں کہتا ہوں بہت زیادہ یہاں پر میں جو ہے ٹینشن کا شکار ہو لیکن اسے میں نے اچھا ڈیمی دیا میرے ٹیم میٹ نے یہاں پر اسے فنش کیا انہیں فنش کہنے کے بعد میرے ٹیم میٹ نے مجھے ریوائیب دیا ڈھنچک ڈھنچک ڈھا کر کے ریوائیب دیا اور مجھے گوچو گوچو باہ کر دیا اور مجھے کچھا لے لنڈے کھڑا ہو جا تو یہاں پر لوٹ شوٹ کی گئے ان کی ان کے پاس آٹو گنز تھی الحمدللہ سکو بغیرہ مل گئے تھے آٹو گنز مل گئی تھی تو یہاں سے آئی ٹھنگ نہیں نہیں ان پر بھی گنز نہیں تھی گائز اتنی اچھی یہاں پر جو آیا وہ پھر ہم آجاتے رزاک رزاک پر یہاں پر اوپر ہوگی ہوتی ہے فائٹ دو ٹیمز کی اس ہی مل جاتی ہے اور یہاں پر سپری والی گن نہیں ہوتی اور یہ بھئی ہمارے یہاں نوک پڑے ہوتی ان کو یہاں پر میں فینش کرتا ہوں کسی اور کا قل ہوتا میں چوری کرتا ہوں اہا چوری کتی مزہ آیا دھنچک ڈھاٹا اور یہاں پر ہمیں کون سی گن ملے گی چیک کیجئے گا جائز جائز گائز 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 ہوم جہاں پر ہوم مل جاتی ہے ساتھ میں مل جاتا سکس ایکس میں نے ٹیم میٹ کو بولتا ہوں مارک دونے یہ ہیں کس سیڈ بھی ان کا مہیندی سیری اہو نہیں اہو ڈنچک ڈھا کریں تو یہ نظر نہیں آتے یہاں پر کافی ٹائم ہم دیکھتے رہتے ہیں لیکن یہ نظر نہیں آتے اور اب دیکھئے گا یہاں پر میرے ٹیم میٹ نے مارک ہے اس سیڈ گاڑی گئی ہے میں کہتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ رضا باعث یہ تھے نا یہ کھیل رہے تھے ان کی ٹیم میٹ ٹیم میٹس ان کو آئین ٹائم پر دھوکھا دیا بیچارے کو اور یہاں پر میں دیکھتا ہوں تو یہ ٹیم میں آ رہی ہوتی اور یہ ریج تھا پہلے تو میں نے شورٹ نہیں دیا یہ جیسے ہی سٹیک ہوا الحمدلللہ یہاں پر ٹوپاڑا چھوڑیا والی شورٹ دی جیسے اسے نوک کیا میرے ٹیم میٹ کو بولا یا رش یہ جتنے بھی انہیں پہ رش اور یہ بھائی پہلے گاڑی کے سٹیرنگ پر بیٹھ جاتے پھر گاڑی چھوڑ دیتے تو اتنے میں جو ہے نا ہمارا کام کا تمام ہو جاتا کیونکہ گائز ایک ایک سیکنڈ مارتا ہے کامپیٹیٹیو میں اور یہاں پر ہم جا رہتے تو مجھو ہی ڈر تھا کہ یا نا پہاڑی سے جا نا وہ سپریے نہ دیا میں نے انہیں بولا کہ پیچھے گاڑی روکی ہے اور جیسے یہ روکی گاڑی جا رہی تھے تو میں نے بولا بھائی جا رہی ہے بھائی واپس آؤ یہ سپریے دینا سٹارٹ ہو گئے یہاں پر انہیں کافی ٹائم مل گیا ہم سے آگے جانے کا ڈسٹنس کافی مل گیا تو یہاں پر ان کو چیزنگ کرتے ہوئے چلتے ہیں پہ پیچھے بچتے انیس بندے اور ہمارا پانچ کس سے الحمدللہ اور زون چھوٹے سے چھوٹا ہوتا جا رہا تھا کوئی نارمل سی سکرمز تھی جتنی اچھی سکرمز نہیں تھی کیونکہ بہت جلدی بندے مر رہتے ہیں اور اچھی سکرمز تو الحمدللہ اسی طرح کی ہوتی کہ جس طرح کا وہ سونتا وہاں پر چالیس چالیس بندہ آلائد ہوتا ہے میں نے الحمدللہ میں سکرمز کرواتا ہوں اللہ پاک کے کرم و فضل سے بہت اچھی ٹیمز آتی ہے الحمدللہ اللہ پاک نے عزت بکشی ہوئی ہے ایپ ایم والوں کی ٹیم آتی ہے مزا آتا ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہو جا رہے تھے کہ یہاں پر نہ ہو اور میں نا یہاں پر میرے ٹیم میٹ مارکہ تھا کہ بھئی جارج بول کے سکار ہاؤس پر وہ گاڑی گئی ہے میں کہتا ہوں ٹھیک اور یہ گاڑی جا کر سیدھے جارج بول کے سکار ہاؤس لگتی ہم یہاں پر جو ہے نا سناپر ٹاور پر گاڑی روک لیتے ہیں میں یہاں پر سکارٹنگ کیے بغیر نہیں تھا جانا چاہ رہا تو میں نے بولا ٹھیک ہے بھائی اور یہ اس کارڈ جیسے ہی چھت کے اوپر آیا میں نے اسے یہ دیکھئی ہے شوڑ دی اوم کا وہ میس ہو اور یہ میرے بھائی ٹیم میٹ نے اسے جو ہے نا وہ ایم فور سے نوک کے اور میں نے اسے اوم کا شوڑ دے دیا میں نے بولا بھائی سلیم ان یہ کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی یہاں پر سلیم ان دیا کیونکہ ہمارے پاس کمپاؤنڈ اچھا نہیں تھا سناپر ٹاور اچھا نہیں تھا اور میں بھائی کو چکن دینا چاہتا تھا کیونکہ ان کے ٹیم میٹس نے ان کے ساتھ ایسا کیا تھا تو میرا دل تھا کہ یار اللہ پاک جو ہے نا سن لے اور بھائی کو چکن ہو تو ان کے ٹیم میٹس کو احساس ہو اور یہاں پر ہم جیسے آتے تو ہمارے پاس گاڑی بھی گزرتی اور یہ ہوتے اوپر دو ٹیم میٹ اور یہاں پر دیکھئے گا اب ہمیں تو اپنوں نے لوٹا غیروں میں کا دم تھا وہ والی بات ہوگی اور ایسے اس بابا نے یہاں پر عام سے نوک کیا اور فینش کیا کوئی نیسے اسے بابا سے بھی انشاءاللہ بدلہ لیں گے آر ڈی ایکس بھائی کو یہاں پر نوک پہ نہیں دیا اور رضا بھائی جس کی ہم مزد کر رہا ہے اس ہی نے ہم پر نیڑ گیا میں نے کہا واہ رضا بھائی واہ کیا کھیل گیا لنڈے مات کر دی تنہیں مات کر دی لنڈے یہاں پر یہ ہمیں جو ہے نا وہ روایش دیتے اور یہ دیکھیں کتنے نیڑز وہ بندہ کر رہا ہے جو اوپر تھا اور یہ ہی وہ بوس لیڈر ہوتا ہے جس کے ساتھ ہمارے پہلے فائٹ ہو رہی تھی تو اس کو یہاں پر انشاءاللہ اس سے بدلہ لیں گے میں نے یہاں پر ہم نے ڈیمیٹس کو بولا بھائی آؤ یار اس پر جائنہ رش کرتے ہیں یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی نمبر تین میرے پیچھے پیچھے آ رہے تھے یہاں پر دروازہ میں نے توڑا اور انہوں نے بھی یہاں پر کور فائر دیا کہ وہ آئے گا اور یہ ایک پیچھے کھڑے ہوئے تھے اور ان کو یہاں پر آل موسٹ کس نے ڈیمیٹس دیا ہوتا تو الحمدللہ یہاں پر بھائی کو جو ہے ایک قادی ایمو لگی اور یہ فینش ہو گئے یہ دیکھیں اب یہاں پر جو ہے بندے مار رہے تھے اور یہاں پر اسی سائیڈ سے پتھر سے فائر آ رہے تھے اور پیچھے سے مجھے یہ بھائی ہے اس کی رائٹ سائیڈ پہ اور پیچھے والی پہاڑے پہ جو کمپاؤنڈ ہے نا پیچھے جو جورسپل کے بلکل ساتھ کمپاؤنڈ ہے وہ بلکل کھالی ہیں یہاں پر اکسا گاڑی ہوتی ہے اور یہ ہمارے بھائی یہاں پر ایک نوک ہوتے اور یہ ریوائی ریوائی دینے کے لیے سموک کرتے ہیں یہاں پر یہ جیسے سموک کرتے ہیں تو میں یہاں پر ان کو جو ہے نا وہ پری فائر دیتا ہوں اور الحمدللہ یہاں پر فری فائر لگ جاتا ہے ان کا اب جو ہے انہیں فری فائر لگا تھا تو درخت کا کور تھا تو بھائی یہاں پر رینڈم لی شورٹ دیتا ہوں اور الحمدللہ دانیال بھائی یہاں پر نوک ہو جاتے ہیں بھائی ہیکر ہوں ہیکر تھا ہیکر رہوں گا جس کو جو کرنا کر لو پہنڈ دی سری تو یہاں پر جو ہے بھائی کو نوک دیتے ہیں بھائی کو نوک دینے کے بعد میں پیچھے دیکھ رہا تھا کہ ان کا دوسرا ٹیم میٹ کدھر ہے جو آخری بچا ہوا تھا تو اس کو بھی جو آئی نہ فینش کیا جائے اور یہ ہمیں یہاں پر نظر آئیں گے ان کو یہاں پر یہ میں شورٹ دینے کی ٹرائی کرتا ہوں لیکن یہاں پر ایس ایس بابا یہ ہوتے رضا بھائی ان کو فینش کرتے اور الحمدللہ میرے جو ہیں یہاں پر کل سیکیور ہو جاتے ہیں اور یہاں پر سات گلز ہو چکے تھے پیچھے بچے تھے ہمیں نکال کر ساتھ بندے اور یہاں پر اسی سائٹ سے فائرنگ آ رہی تو میں دیکھ رہا تھا کہ بندہ ہے کس سائٹ پہ اور میں نے جب زون کا اندازہ لگایا نا تو مجھے یہ والا پتھر زون میں نظر آیا اور اس کے لیفت سائٹ پہ اور میں یہاں پر دیکھ رہا تھا زیادہ چانسز یہی پہ تھا اور وارئیر علی کو یہاں پر رضا بھائی نوک کر رہا تھا اچھا کھیلنے والے تھے رضا بھائی اور یہ یہی پر ہوتا ہے میں نے ٹیم میٹ سے میں نے پوچھا بھائی نوک کدھر دیا تو انہوں نے کہا کہ اس سائٹ پہ نوک دیا میں نے کہا ٹھیک ہو گیا اور یہ بندہ گائز اسی بندے کا ٹیم میٹ ہو گا اور یہ باگ کے جا رہا تھا میں نے شورٹ دیا فسٹ یہ مس ہو گیا پھر سے شورٹ دیا مس ہو گیا اب دیکھئے کہ یہاں پر تیسرا شورٹ دیا مس لیکن الحمدللہ الحمدللہ یہ شورٹ ٹک کر کے بھائی کو لگا اور گائز اگر آپ نے ابھی تک لائک نہیں لکے اس شورٹ کے لیے لائک بنتا ہے گائز یقین مانے اس شورٹ کے لیے لائک بنتا ہے بہت محنت لگتی ہے گائز اس طرح کا شورٹ مارنے میں اور وہ بھی کامپیٹیٹیو میں تو یہاں پر پیچھے سے جو ہے نا میرے ٹیم میٹ نوک ہوا تھا ایم جی تری لائٹ سے اور مجھے ڈر تھا کہ نیٹس آ جائیں گے تو میں نے انہیں بولا کہ بھائی نا الگ الگ رہیے گا تاکہ ایک نیٹس ایک نوک ہو دو نا نوک ہو اور انہیں میں نے بولا کہ ایک بندہ وہ جو ہے نا ڈرمی سی جو ہے اوپر پانی کی ٹینکی اس کے ساتھ رہے اور یہاں پر نیٹس ان پر کرو تو یہ کہتے ہیں نیٹس کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر زون چھوٹا ہو گیا تھا ہم پر زون کا یہ ایچ تو تھا لیکن اس کے آگے جو ہے نا وہ زون ہم پر نہیں تھا تو میں نے یہاں پر زون اوپن کیا پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ میرے پاس نیٹس شیڈ ہے یا نہیں ہے میرے پاس نیٹ نہیں تھے زون ہون کر کے میں نے یہاں پر چیک کیا کمپاؤنڈ کون سے اور یہ جورسپل کے سامنے والے کمپاؤنڈ جو ایک گھر اور ایک وہ ہے کیا کہتے ہو اس کو یا شیک لیکن وہاں پر جو ہے وہ جگہ تھی تو میں نے کہا یار اگر یہاں سے جو ہے نا زون گیا تو ڈریکٹ وہاں سلیمند دینا ہے چاہے پھر وہاں بندے ہوں چاہے بندے نہ ہوں انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی یہاں پر میں پیچھے بھی جو ہے وہ ڈر تھا مجھے اور پیچھے سے کوئی روٹیشن دے کر نہ آجائے لیکن پیچھے جو ہے وہ کوئی بھی بندہ نہیں تھا اور اس بندے کو یہاں پر دیکھ رہے تھا اور یہ ہمارے ہم کاسپ لوچ بھائی ہوں گے ان کو ٹک کر کے ایسا اوم دیں گے آگے میں کہتا ہوں بھائی دی یہ منہوں کا ٹیٹھا نکل جائے گی ارشے ہمیں یہاں پر دیکھ رہے تھے یہاں پر میں نے کافی ٹائم ان کو بولا گیا یاا دیکھتے رہو پر اتنے میں مجھے میسیج آگا جیسے Housing جایا جایا مسیج آ تو یہاں پر میں دیکھ رہا تھا اور یہاں پر پیچھے پی dominant بار میں دیکھ رہا تھا اور یہ انہوں نے بڑا شیشہ میرے ٹیمیٹ نے اور یہاں پر جائے میں دیکھتا ہوں تو یہاں پر میروہ پر آسٹی funktioniertчно ویلے اور یہاں پر بن جاتا ہے جی زون ایک ایم ہم نے پکڑی ہوئی تھی ایم فور ہمیں ملی نہیں تھی ایم فور ہوتی تو مزہ آ جاتا سپریہ دینے میں فائدہ ہوتا اور یہاں پر میں پیچھے دیکھ رہا تھا ان گھروں پر سکاؤٹنگ کر کے کہ یہاں بندے تو نہیں ہیں اور یہاں پر بندے مجھے نظر تو نہیں آتے لیکن پھر بھی گائز کچھ بھی ہو سکتا ہے کامپیٹیٹیو میں کہیں بھی بندے لیٹے ہو سکتے اور میں نے آپ کو پہلے بھی بول دیا یہ اتنی اچھی کامپیٹیٹیو لابی نہیں تھی نارملی کامپیٹیٹیو لابی تھی نارملی سکرمز تھی تو اس لیے جائے ای اتنی ٹینشن والی بات نہیں تھی باقی انہوں نے بندے بھورے کیو ایسے گائی سیونٹی فائیب بندے تھے تو بھائی اچھی لابی تھی یعنی کہ ٹیمز اچھی انہوں نے ایڈ کی ہوئی تھی لیکن فائٹ یہاں پر بہت زیادہ ہوئی تھی یہاں پر ہوئی تھی سکول اور اپارٹمنٹ اور رزاک میں رزاک میں تین سکارٹس کی فائٹ ہوئی تھی ایک سکارٹ کے دو بندے بچکے نکلے تھے صرف جو اوم سے مرے اور یہاں پر زون نکل جاتا ہے زون کی پوزیشن تو میں نے پہلے ہی دے رکھی تھی اور میں نے یہاں پر کر دیا سموگ اور میں نے ان کو بولا کہ یار آپ نے نے یہ والی گاڑی لینی ہے جس پہ میں نے پہلے سموگ کیا جو اندر خہر کھڑی ہے تو رزا بھائی یہاں پر نا گاڑی کے اندر بیٹھ بھی جگہ اور جب میں یہاں پر جو ہے وہ بھائی والی گاڑی بیٹھتا ہوں اور میں کہتا ہوں ایک منہ میرے ساتھ آ جاتو تو رزا بھائی بھی آ جاتے او ڈیبل بھائی بھی آ جاتے میں نے کہا واہ باہ 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 یہاں پر مجھے نہیں تھا بتا کہ یہ Zhونوں میں دسان بیٹھ گئے ہیں تو ایک بندے کا مجھے تھا اور جب میں یہاں پر آتا ہوں تو یہ دونوں فائر شائٹ دیں لیکن وہ نہیں تھے یہاں پر ان کو میں نے اتارہ میں تھوڑا سا آگے آتا تو مجھے ڈراؤپ نظر آتا ہے میں کہتا ہوں زہر کی ایک اچھی پوزیشن ان کے پاس تو ایک میرے پاس ہو یہاں پر میں ڈراؤپ پر آ جاتا ہوں یہ ایک بہت رسکی کام تھا یہاں پر گاڑی لگا رہا تھا اور گاڑی لگانے میں میں نے بہت ٹائم لگا دیا اور الحمدللہ یہاں پر جو ہے میں فائرنگ چارنگ سے بچا یہاں پر اوم ہوتی ہے لیول تھری ہوتی ہے میرے پاس لیول تھری ڈیمیج تھا تو میں نے یہاں پر اوم اٹھا لی اور لیول تھری اٹھا رہے ساتھ میں میرے گلی سوٹ اٹھا لی ہے کہ کم سے کم سکوٹ ہونے کی جو ہے نا وہ اور یہاں پر یہ بھائی ہماری گاڑی کو ڈیمیج کر رہے تھے مجھے سپورٹ نہیں تھے اور جیسے یہ سپورٹ وہ ٹک کر گیا بھائی کو شکتی بھائی مینسٹر شکتی کو شک شکاری سوری شکاری بھائی کو یہاں پر نوک کرتے ہیں ساجد علی ساجد بھائی یہاں پر جو ہے وہ میرے ٹیمیٹ کو نوک کرتے ہیں ڈیویل بھائی یہاں پر ان کو فنش کر دیتے ہیں پیچھے بھائیتے ہیں لاسٹ دو بندے یہاں پر گاڑی شاڑ گمار رہتے ہیں اور الحمدللہ ایک آئی ٹھنک کے لاسٹ بندہ میرے ٹیمیٹ مارے گا لیکن چیک کیجئے گا جو ہے وہ لاسٹ ون کیسے مارتے ہیں اور کون مارتے ہیں آپ کے لئے سپرائز یہاں پر گاڑی گمار رہا تھا میں زون کیجز پر کہ بندہ کافر اور یہ ایک بھائی جو ہے ڈیویل بھائی جو ہے وہ زون سے نوک ہو جاتے ہیں آئی ٹھنک یہ زون سے باہر تھے یا ہو سکتا ہے یہ آف لائن ہو گئے ہو کیونکہ اکثر فائل یوزرز الحمدللہ اللہ پاک کرم سے اب اب بین ہو رہے ہیں چاہے وہ گیم کے اندر بین ہو رہے ہیں چاہے گیم سے باہر بین ہو رہے ہیں لیکن بین ضرور ہوتے ہیں یہاں پر جائے میں دیکھ رہا تھا کہ بندے کے اس طرح رہے ہیں کافی ٹائم یہاں پر سپورٹ کرتا ہے اور یہاں پر ہماری گاڑی ٹھکا اور گھٹھوکی جاتی ہے زون کے ایجز پر میں اس لئے گمار آتا کیا کہ اگر وہ بندہ کھیلنے مالا ہوتا ہے جس طرح میں نے گاڑی روکی تھی وہ مجھ پر فائر ضرور دیتا ہے لیکن اس نے دیا نہیں فائر تو یہاں پر میں گاڑی گمار تھا اور یہ بھائی یہاں پر نظر آتا ہے ڈپٹی چلا رہے تھے اکیم سے یہاں پر بھائی کو فرش کیا الحمدلللہ یہاں پر دس کلز بھی لے اور اس طرح کر کے بھائی کو ہم نے چکن ڈینر ڈلائے بھائی بہت ہمارے شکر گزار ہو رہے تھے میں نے کہا بھائی کو مسئلہ نہیں ہے تھینکیو کرنے کے بات نہیں ہے باقی گائز آئی ہوپ کہ آپ کو گیم پلے پسند آیا گا تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں اگر نئی گیم پلے میں تو دعاوں میں یاد رکھے گا ٹکر بابا اللہ پیس